لاجہ دانش بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکاة ایڈوانس میں دے سکتے ہیں اور کیا قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں زکاة ایڈوانس میں یوں دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو چکا ہو یعنی ایک ہے ایک آدمی کے پاس پچیس ہزار روپے ہیں ابھی اس کے اوپر زکاة فرض ہی نہیں ہوئی اب فرض ہی نہیں ہوئی اور اس نے پچیس ہزار روپے دے دیا زکاة کے طور پر اب بعد میں اس کے پاس دس لاکھ روپے آ گیا پھر اس پر سال گزرا اب سال گزرنے پر یہ کہے وہ جو پچیس ہزار روپے دیئے تھے اسے میں زکاة میں شمار گلت یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس وقت اس نے زکاة دی اس وقت یہ صاحب نصاب نہیں تھا تو پہلی شرط یہ ہوتی لہذا صاحب نصاب ہے اور اب اس نے زکاة دے دی ابھی ایک لاکھ روپے ہے اس نے کہا بھئی سال کے بعد بھی زکاة دے نہیں ہے ڈھائی ہزار روپے زکاة بنتی ہے ابھی دے دیتا ہوں اس نے دے دی جب سال گزرا تو سال گزرنے پر بھی ایک لاکھ روپے موجود ہے یا ستر ہزار ہے لیکن وہ نصاب بنتا ہے تو اب وہ جو پہلے دیئے ہوئے اسے زکاة شمار کر سکتا ہے اور اس کی زکاة شمار ہو جائے گی تو لہذا یوں ایڈوانس کے اندر درست ہے دوسری بات یہ کہ قسطوں میں دے سکتے یا نہیں تو قسطوں میں دینا یوں تو جائز ہے کہ فرض ہونے سے پہلے یعنی ادائیگی فرض ہونے سے پہلے قسطوں میں دے دے ایک آدمی پر زکاة بنتی ہے بارہ ہزار روپے اور وہ بارہ مہینے بعد بارہ ہزار زکاة بننی ہر مہینے ہزار ہزار روپے دیتا رہے بارہ مہینہ جب آئے تو بارہ ہزار زکاة بنتی بھی پوری ہوگی یہ جائز ہے ایک یہ ہے کہ زکاة بارہ ہزار لازم ہو چکی سال گزر گیا اب یہ قسطوں میں دیں کہ اب میں ہزار ہزار ہر مہینے دوں گا تو یہ زکاة میں تاخیر ہوگی یہ جائز نہیں